آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے موسیس آج ہم موسیس پہ بات کریں گے موسیس ایک گریک ورڈ ہے گریک ورڈ ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ڈیمینویشن ایک گریک ورڈ ہے جس کا مطلب ہے ڈیمینویشن اب جو ڈیمینویشن ہے ڈیمینویشن کا مطلب کیا ہوتا ہے کمی کرنا تخفیف کرنا لیس کرنا تو موسیس کو جو موسیس ہوتی ہے اگر ہم ڈیفائن کرتے ہیں اگر ہم موسیس کو ڈیفائن کرتے ہیں اس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ ایک ایسا پروسس ہے جس میں ایک پیرنٹ سیل جس میں ایک پیرنٹ سیل جو کہ ڈیپلائیڈ ہوگا ایک پیرنٹ سیل ڈیپلائیڈ سیل ایک ہے یاد رکھنا میں ایک پیرنٹ سیل کی بات کر رہا ہوں ایک پیرنٹ ڈیپلائیڈ سیل کنورٹ ہو جاتا ہے فور ہپلائیڈ سیلز میں فور ہپلائیڈ سیلز میں فور ہپلائیڈ ڈاٹر سیلز میں اب میں سب سے پہلے ڈسکس کروں گا دو قویسٹن ڈسکس کروں گا میں آپ سے تھوڑا کنسیپچول ہے اب دو قویسٹن میں آپ سے ڈسکس کروں گا قویسٹن یہ ہے نمبر وان یہ ہے ہاو میوسیس ہاو میوسیس از آ ریڈکشنل ڈیویین ہاو میوسیس از آ ریڈکشنل ڈیویین میوسیس ریڈکشنل ڈیویین کیسے ہے ریڈکشنل ڈیویین کا مطلب ہے کہ ریڈیوز کرنا یہ میں نے لفظ بولا نا گریک ورڈ ہے ڈیوینیویشن ڈیویشن کا مطلب ہے ریڈیوز کرنا کام کر دینا ہاف کر دینا یعنی کہ ٹو این کو بدل دینا وان این میں کون سے عمل سے ہے میوسیس سے یہ کہ یہ قویسٹن میں بھی ڈسکرائب آپ سے کرتا ہوں اور قویسٹن نمبر ٹو جو میں آپ سے ڈسکس کروں گا وہ یہ ہوگا کہ کس طرح ہافیرنٹ سیل ہافیرنٹ ڈیپلوائیڈ سیل کنورٹس کنورٹس انٹو فور ہیپلوائیڈ سیل یہ دو قویسٹن میں آپ سے ڈسکس کروں گا میوسیس ریڈکشن اڈوین کیسے ہے کہ کس طرح سے ایک ٹو این سیل وان این میں چلا جاتا ہے اور دوسرا قویسٹن ہے کہ ایک پیرنٹ سیل جو ہے فور ہیپلوائیڈ میں کیسے چلا گیا یعنی ایک پیرنٹ سیل ہے ایک سیل چار ہیپلوائیڈ کیسے بنا رہا ہے یہ میں آپ سے ڈسکس کرتا ہوں تو اب اس میں دونوں کوئیسٹنز کا میں کلیکٹیو لی آنسر کروں گا اب یہ دیکھئے یہ ایک سیل ہے اب یہ سیل جو ہے پیرنٹ سیل ہے میں اس کو ٹی لکھا پیرنٹ سیل اس پیرنٹ سیل میں زہری سی بات ہے سبی کو پتا ہے کہ کوئی بھی سیل ہے جب اس نے ڈیوائیڈ ہونا ہوتا ہے تو پہلے اس کی ہوتی ہے انٹر فیز انٹر فیز اس سیل کی انٹر فیز ہوگی پیرنٹ سیل کی اور یاد رکھے گا یہ ڈیپلوائیڈ سیل ہے ٹو این سیل ہے ٹھیک ہے ڈیپلوائیڈ سیل ہے اور اس کی انٹر فیز ہوگی اور جو انٹر فیز ہوگی اس کے بعد یہ سیل اپنے آپ کو ڈیویڈ کے لیے پریپیر کر رہا ہے جب یہ سیل ڈیویڈ کے لیے اپنے آپ کو پریپیر کرے گا تو اس میں انٹر فیز کی فیزز ہیں تین آپ جانتے ہیں جی ون فیز ایس فیز اور جی ٹو فیز اب جو ہوتی ہے میوسیس میوسیس ایک ایسیڈ ویئن ہے میوسیس ایک ایسا پروسس ہے سیل کی ایسیڈ ویئن ہے اس کی دو فیزز ہوتی ہیں اس کی دو فیزز ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے میوسیس ون اور دوسری ہوتی ہے میوسیس ٹو میوسیس ون اینڈ میوسیس ٹو اب جو میوسیس ون ہے میوسیس ون میں یاد رکھے گا جی ٹو فیز نہیں ہوتی میوسیس ون میں جی ٹو فیز نہیں ہوتی ٹھیک ہے اب میوسیس ون میں جی ٹو فیز نہیں ہے اور کون سی فیزز ہیں جی ون فیز ہے اور اس فیز ہے میوسیس ون میں اب جو ایس فیز ہے ایس فیز میں کیا ہوتا ہے کروموسوم کی ڈپلیکیشن ہوتی ہے میں ذرا آپ کو کلیر کر دیتا ہوں کہ یہ ڈپلیکیشن ہوتی کیسے ہے اب یہ دیکھیں یہ 2N ہے سیل ہے 2N ہے ہر سیل کے اندر چاہے وہ جرم سیل ہے چاہے وہ سمیٹک سیل ہے اس میں جو کروموسوم ہوتا ہے یاد رکھئے کہ جو کروموسوم اس میں پایا جاتا ہے تو کروموسوم کا یعنی اس طرح سنگل کرومیٹڈ کی فارم میں پایا جاتا ہے ایسے سنگل کرومیٹڈ کی فارم میں پایا جاتا ہے کبھی بھی ایک کروموسوم کے دو کرومیٹڈ نہیں ہوتے ایک انڈ ڈیوائڈنگ سیل میں چاہے وہ جرم سیل ہے چاہے وہ سمیٹک سیل ہے ایک کروموسوم کا سنگل کرومیٹڈ ہی ہوتا ہے اس طرح پایا جاتے ہیں جب سیل ڈیوائیڈ کرنے لگتا ہے جب سیل ڈیوائیڈ کرنے لگتا ہے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے جب ڈیوائیڈ کرنے لگتا ہے سیل تو یہ ہوتا ہے کہ جب وہ ایس فیز سے گزرتا ہے آپ جانتے ہیں نا ایس فیز ایس فیز میں کیا ہوتا ہے بھلا ایس فیز میں ڈوپلیکیشن ہوتی ہے ایس فیز میں ڈوپلیکیشن ہوتی ہے ڈبل ہو جاتے ہیں کرومسوم ڈبل ہو جاتے ہیں کیسے؟ یہ دیکھئے یہ والا ایک اور میٹڈ ہے نا یہ ایک اور میٹڈ ہے صحیح ہے اب یہ کر میٹڈ جو ہے یہاں پہ موجود ہے یہ کر میٹڈ اب ڈبل ہوگا ڈبل ہو کے یہی کر میٹڈ یہ دیکھیں اس کے سامنے اس کے ساتھ اس کی کوپی بن جائے گی ٹھیک ہے؟ اور جب اس کے سامنے اس کی کوپی بن جائے گی تو یہ اب ایس فیز کے بعد جب سیل انٹر فیسے گزرتا ہے نا تو ایس فیز کے بعد ایک کرومیٹڈ کے سامنے جو اس کی کوپی لگتی ہے جو ڈبلیکیشن ہوتی ہے تب ان دو کرومیٹڈز کو جن کا سینٹرومیر کامن ہے ان کو کہتے ہیں سسٹر کرومیٹڈز تو میری بات یاد رکھئے گا آپ سسٹر کرومیٹڈز ہمیشہ ایس فیز کے بعد بنتے ہیں سسٹر کرومیٹڈز ایس فیز کے بعد بنتے ہیں ٹھیک ہے؟ اگر ایک انڈیوائڈنگ سیل ہے اس میں ایک کرومیٹڈز ایک ہی کرومیٹڈ رکھتا ہے جب وہ انٹر فیسے گزرتا ہے اپنے آپ کو پریپیئر کرتا ہے تو انٹر فیس کی جیسی ایس فیس میں گزرتا ہے تو ایک کرومیٹڈز جو ہے وہ ڈبلیکیٹ اس طرح سے ہوتا ہے کہ ایک کرومیٹڈ کے سامنے دوسرے کرومیٹڈ یعنی کہ وہ اس کی کوپی لگ جاتی ہے تو اب ایک سینٹرومیر ہے تو اس کے ساتھ ایک سینٹرومیر ہے ایک کرومیٹڈ کے سامنے ایک اور کرومیٹڈ لگ گیا تو دو کرومیٹڈ ایک سینٹرومیر سے لگے ہوئے ہیں تو دو کرومیٹڈ کو اب ہم نے کلیکٹیولی کیا پڑا؟ سسٹر کرومیٹڈ اور سسٹر کرومیٹڈ کب بنے؟ S phase کے بعد I think so آپ سمجھ گئے ہوں گے اس بات کو اب یہ ہے یہ ہے duplication یہ کروموسوم کی کیا ہوئی ہے duplication اب یہاں پہ جو پوائنٹ میں نے آپ کو سمجھانا ہے وہ یہ ہے اب یہ ایک ڈیپلائیڈ سیل ہے یہ کیا ہے ایک ڈیپلائیڈ سیل ہے ڈیپلائیڈ سیل میں کتنے کروموسومز ہوتے ہیں آپ سارے کہیں گے جی 46 ہیں آپ کا برین یہی بات کہے گا 46 کروموسومز ہیں ٹھیک ہو گیا 46 کروموسوم ہے اور ہر کروموسوم ڈیپلیکیشن سے پہلے اس میں کتنے کرومیٹڈ ہوں گے ایک کرومیٹڈ ہوگا ٹھیک ہے اب ہر ایک کے سامنے اور مطلب 46 کے 46 ہی کروموسوم جب انٹر فیز کی ایسے فیز سے گزریں گے تو ہر سنگل کرومیٹڈ کے سامنے جب ایک اور کرومیٹڈ لگے گا ہر ایک کے سامنے ہر کرومیٹڈ سسٹر کرومیٹڈ میں جب بدلے گا تو نتیجہ کیا نکلے گا ٹوٹل کتنے کرومیٹڈ ہوئے ٹوٹل کتنے ہوئے بھلا 46 سے ڈبل کریں کتنے بنتے ہیں 92 کرومیٹڈز بن جاتے ہیں 92 کرومیٹڈز کی میں بات کر رہا ہوں 92 کرومیٹڈز بنے ہیں لیکن کروموسوم ابھی بھی 46 ہی ہیں لیکن اب فرق اتنا ہے کہ ایس فیز سے پہلے کروموسوم 46 تھے لیکن ہر کروموسوم ایک کرومیٹڈ رکھتا تھا ایس فیز کے بعد کروموسوم اتنے ہی ہیں یعنی کہ 46 ہی ہیں لیکن اب ہر کروموسوم کے پاس ایک کرومیٹڈ کی بجائے دو کرومیٹڈ ہیں یعنی کہ ہر کروموسوم اپنا ایک سسٹر کرومیٹڈ رکھتا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح کرومیٹڈ کی تعداد 92 ہوئی ہے لیکن کروموسوم کی تعداد اتنی ہی ہے یعنی کہ 46 ہی ہیں یہ کروموسوم کی کیا ہوئی ہے ڈپلیکیشن ہوئی ہے ٹھیک ہو گیا اب یہ بتائیے یہاں پے اب 92 کرومیٹڈز بنے ہیں کروموسوم کتنے ہیں 46 ہیں ہر کروموسوم کتنے کرومیٹڈز رکھتا ہے دو کرومیٹڈ رکھتا ہے ٹھیک ہے ان کو سسٹر کرومیٹڈ کہتے ہیں اب اس کے بعد اس فیض کے بعد انٹر فیض کے بعد اب یہاں پے اگر یہاں پے اگر ہو جاتی ہے میوسیس وان سمجھتے جانا یہ بہت اہم پوائنٹس ہیں اگر ہو جاتی ہے میوسیس ون ہو جاتی ہے تو جب میوسیس ون یہاں پہ ہو جائے گی میوسیس ون کے بعد یہاں پہ جو سیل ہوگا یہ دیکھیں جب سیل ڈیوائیڈ کرے گا گوھر سے سمجھے گا جب سیل ڈیوائیڈ ہو جائے گا جب سیل میوسیس ون میں سے گزرے گا میوسیس ون میں سے گزرے گا تو اس سیل میں جو اب کی بار یہ ہوگا کہ یہ یہ ایک سسٹر کرومیٹڈ ہے یہ مطلب کروموسوم ہے ایک کروموسوم کے دو کرومیٹڈ ہے اس کے سامنے میوسیس ون میں میں بات کر رہا ہوں میں اس کو ڈیٹیل سے بیان کروں گا اس پوائنٹ کو مزید اس کے سامنے ایک اور کروموسوم لگ جاتا ہے مطلب پیر بنتے ہیں پیرنگ ہوتی ہے یعنی کہ جب میوسیس ون ہوتی ہے میوسیس ون شروع ہوتی انٹرفیس ہوئی ایک کرومیٹڈ کے سامنے اس کی کاپی بنی ٹوٹل نائنٹی ٹو کرومیٹڈ ہو گئے اور جب میوسیس ون ہوتی ہے تو میوسیس ون کی میوسیس ون کی جب میٹا فیز آتی ہے بیٹا میں اس کو میٹا فیز کو ڈیٹیل سے بیان کروں گا اب اس طرف میں ہنٹ دے رہا ہوں آپ کو میٹا فیز جب آتی ہے تو میٹا فیز میں یہ بتائیے اب یہاں پہ کتنے کرومیٹڈ ہیں نائنٹی ٹو کروموسوم کی تعداد کتنی ہیں فورٹی سکس تو اب میٹا فیز میں جو کروموسوم اپنے آپ کو سینٹر میں یہ ایکویٹر تھا نا یہ والا یہ ایکویٹر تھا ایکویٹر پہ اپنے آپ کو ارینج کرتے ہیں جب اپنے آپ کو ایکویٹر پہ کروموسوم ارینج کرتے ہیں نا تو نتیجے میں فورٹی سکس کروموسوم وید دبل کرومیٹڈ وید ٹو کرومیٹڈ فورٹی سکس کے فورٹی سکس کروموسوم ہی اپنے آپ کو ایکویٹر پہ ارینج کرتے ہیں اور اس طرح سے ارینج کرتے ہیں کہ تائیس کرومیٹڈ تائیس کروموسوم سوری تائیس کروموسوم ادھر ایک لائن میں مطلب لیفٹ میں ایک لائن میں بناتے ہیں اور تائیس کروموسوم جو باقی بچے ٹوٹر فورٹی سکس ہے نا تو تائیس کروموسوم ان کے سامنے ایک لائن بناتے ہیں مطلب اس طرح ہوتا ہے پیر بنتے ہیں ون پیر ٹو پیر ٹری پیر فور پیر فائیو پیر سکس پیر یہاں کے تائیس پیر سینٹر میں اپنے آپ کو ترتیب نما کرتے ہیں میٹا فیز میں ٹھیک ہے میوسیس ون کی میٹا فیز میں کیا ہوتا ہے میں دوبارہ ربطہ دیتا ہوں کہ فورٹی سکس کروموسوم جو ہیں وہ اپنے آپ کو اس طرح سے ارینج کرتے ہیں کہ تائیس کروموسوم ایک لائن بناتے ہیں اور تائیس کروموسوم اس کے سامنے ایک لائن بناتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح سے ان کی دو لائنیں بن گئیں تو تائیس کروموسوم اب دو لائنیں بن رہی ہیں اب دو لائنیں بن رہی ہیں نتیجہ کھے نکلتا ہے جب یہ اس کی ڈویژن ہتی ہے اس کی ڈویژن ہوتی ہے تو میوسیس ون ہوتی ہے میوسیس ون میں ڈویژن اس سرا ہوتی ہے کہ ایک سیل سے کتنے بنیں مطلب یہ سیل کتنے میں جائے گا جب یہ دو میں جائے گا ایک سیل جب یہ دو میں جائے گا یہ سیل دو میں جائے گا تو مجھے بتائیں اوپر ہر کروموسوم with double chromatid 23 کروموسوم with double chromatid 23 کروموسوم ٹھیک ہے 46 کروموسوم ہیں ہر ایک ہر ایک ہے 2 کروموسوم ہے 23 ایک سیل میں چلے گئے کروموسوم اور 23 ایک سیل میں چلے گئے ہر ایک کے پاس کتنے کروموسوم ہیں تو اب یہ ہے ہر ایک کے پاس یہ دیکھیں ابھی تک ہر ایک کے پاس تو کورمیٹڈ ہیں 23 اس طرف چلے گے 23 اس طرف چلے گے اور کونسی ہوئی اور اب اس کے بعد اب ذرا اگلی طرف آ جاتے ہیں اب یہ جو 23 ہیں انہوں بھی تو ڈوائیڈ ہونا نا اب کونسی ہوئی بھلا اس کے بعد کیا آتی ہے جب میوسیس 2 ہوتی ہے تو میوسیس 2 میں یہ جو سیل ہیں کیا ان کی انٹر فیز نہیں ہونی definitely ہوگی میں اس کو i لکھوں گا اس کی بھی انٹر فیز ہوئی اس کی بھی انٹر فیز ہوگی اس سیل کی بھی جب اس کی انٹر فیز ہوگی اب کی بار آپ نے ایک اور بات یاد رکھنی ہے اب کی بار آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے جس طرح میوسیس 1 کی انٹر فیز میں g2 فیز نہیں تھی اب کی بار میوسیس 2 کی میوسیس 2 کی انٹر فیز میں S فیز نہیں ہے No S فیز No S فیز کیوں S فیز نہیں ہے بھلا S فیز اس لیے نہیں ہے پہلی تو بات یہ ہے کہ آپ نے دہرانا ہے یہ پوائنٹ میرے ساتھ دہرانا ہے S فیز کے بعد کیا ہوتا ہے بھلا S فیز کے بعد یہ ہوتا تھا ایک سنگل کرمیٹڈ ایک ڈپلائیڈ سیل کا سنگل کرمیٹڈ S فیز کے بعد کس میں کنورٹ ہو جاتا تھا اس کی کپی بنتی تھی اور ایک کرمیٹڈ دو سسٹر کرمیٹڈ میں بدل جاتا تھا تو اب ذرا گور کریں یہاں ایک کرمیٹڈ تھا ایک کرمیٹڈ کپی ہونے کے بعد کتنے کرمیٹڈ بن گئے دو کرمیٹڈ بن گئے ان کو کیا کہا سسٹر کرمیٹڈ پھر کیا ہوا ایم فیز ون ہوئی ایم فیز ون کی مطلب یعنی کہ میوسیس ون ہوئی اس کی میٹا فیز کے دوران کیا ہوا کہ چھالیس کرمیٹڈ ہی تھے ہر ایک کے دو دو کرمیٹڈ تھے تئیس اس طرف آگے ارینج ہوگے تئیس اس طرف ارینج ہوگے تئیس اس طرف کھینچے گئے تئیس اس طرف کھینچے گئے تو مجھے بتائیں جب تئیس تئیس کھینچے گئے تو کیا ان کے کرمیٹڈ الگ ہوئے کیا ان کے کرمیٹڈ سسٹر کرمیٹڈ دوسرے سے الگ ہوئے تھے نہیں سسٹر کرمیٹڈ تو مجود ہیں اب یہاں پہ sister chromatid موجود ہیں duplication of chromosome already exist کر رہی ہے تو S phase کی ضرورت ہے نہیں ہے S phase میں تو A chromatid اس کی copy بن کے کس میں چلا جاتا تھا sister chromatids میں اب چونکہ sister chromatids تو already موجود ہیں copy تو ضرورت ہی نہیں ہے duplication کی تو ضرورت ہی نہیں ہے جب duplication کی یہاں ضرورت نہیں ہے تو پھر S phase کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہو گیا تو اس طرح 23 chromosome یہاں ہیں 23 یہاں ہیں division ہوئی اور ہر chromosome کے پاس اس کی copy ہے یعنی ہر chromosome sister chromatids کی شکل میں موجود ہے تو جب I phase ہوتی ہے مطلب interphase آتی ہے اس میں S phase نہیں ہوتی تو duplication نہیں ہوئی 23-23 chromosome ہی رہے تو جب meiosis 2 ہوتی ہے اب ان کی جب meiosis 2 ہوگی meiosis 2 ہوگی یہ دیکھیں اور کیجئے اب یہ بہت اچھا point ہے یہاں پہ میں clear کر دوں گا اب جب ان کی meiosis 2 ہوتی ہے meiosis 2 میں meiosis 2 میں I phase کے بعد یہ cell ہے تو جو meiosis 2 میں اس طرح سے ہوتا ہے یہ دیکھیں اب کی بار جب meiosis 2 کی meta phase آتی ہے کس کی بھلا meiosis 2 کی meta phase آتی ہے تو 23 chromosome اکیلے اکیلے اپنے آپ کو equator پہ arrange کر لیتے ہیں پہلے کیا تھا پہلے meiosis 1 میں meiosis 1 کی meta phase میں 46 chromosomes تھے double chromatids کے ساتھ تو ایک ایک پیر جو تھا وہ equator پہ رینج ہوا ٹھیک ہے 23 اس طرف 23 اس طرف یعنی کہ 1 پیر 2 پیر 3 پیر 4 یعنی کہ 23 پیر رینج ہو گئے تھے اب جو 23 پیر تھے اس میں سے 23 پیر تھے 23 ایک طرف چلے گئے 23 دوسری طرف چلے گئے اب کیا ہوا ہے اب کی بار یہ ہوا ہے کہ جب meiosis 2 آئی ہے جب meiosis 2 ہوئی ہے meiosis 2 کی جو meta phase تھی اس میں جو کروموسومز تھے ان کی meta phase میں کروموسومز نے اپنے آپ کو equator پہ arrange کیا لیکن single single کروموسومز نے single single نے اپنے آپ کو arrange کیا جب single single کروموسومز اپنے آپ کو arrange کریں گے single single کروموسومز اپنے آپ کو arrange کریں گے تو مجھے بتائیں یہ سیل جب divide ہوگا یہ سیل جب divide ہوگے دو سیل میں جائے گا تو مجھے بتائیں اس میں کروماتریڈز کی تداد کتنی ہوگی ایک اس میں کروموسومز پائے جائیں گے لیکن سنگل کرومیٹڈز کے ساتھ کیوں کیونکہ ایک کروموسوم نے اپنے آپ کو کس پہ رینج کروایا کس پہ رینج کروایا ایکویٹر پہ اور جب پولنگ فورس لگے گی تو ایک کرومیٹڈ ایک سسٹر کرومیٹڈ ایک طرف چلا جائے گا دوسرا کرومیٹڈ دوسری طرف چلا جائے گا یعنی کہ کرومیٹڈ سسٹر کرومیٹڈ جب الگ ہوں گے تو ہر سیل کو کروموسوم جو ملیں گے ان کے پاس ایک ایک کرومیٹڈ جائے گا ٹھیک ہے اب اسی طرح اس میں بھی اس میں بھی بتائیں اس میں بھی یہ سیل ڈیوائیڈ ہوا یہ سیل ڈیوائیڈ ہوا یہ والا یہ بھی سیل ڈیوائیڈ ہوا یہ سیل ڈیوائیڈ ہوا دو سیلز میں چلا گیا اب اس کے پاس بھی ایک کرومیٹڈ ہے اور اس کے پاس بھی ایک کرومیٹڈ ہے ٹھیک ہو گیا اب ایک ایک کرومیٹڈ ہے نا ایک ایک کرومیٹڈ ہے نا پہلے 23 کروموسوم تھے لیکن ڈبل ڈبل کرومیٹڈ کے ساتھ 23 کے 23 نے اپنے آپ کو اورینج کیا ایک سسٹر کرومیٹڈ اس طرف چلا گیا دوسرا اس طرف چلا گیا اب کروموسوم موجود ہیں کروموسوم موجود ہیں لیکن کتنے کرومیٹڈ ہیں ایک ایک ہر کروموسوم کے پاس ایک کرومیٹڈ ہے یہاں بھی 23 کروموسوم اس کے پاس ہیں اس کے پاس بھی 23 ہیں اس کے پاس بھی 23 ہیں اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے یہ اتنے 23 کیسے آگئے حالانکہ یہاں بھی 23 تھے ایسے ہی ہے نا اب یہ سوچے ہیں کہ یہاں بھی 23 ہیں یہاں بھی 23 ہیں یہ کیا بات ہوئی بیٹا یاد رکھنا ہے یہاں پہ جو 23 کروموسوم تھے وہ double chromatids کے ساتھ تھے لیکن یہاں پہ جو 23 کروموسوم آئے ہیں وہ single chromatid کے ساتھ ہیں 23 کروموسوم with double chromatid divided into 2 cell having chromosome with one chromatid سمجھا گی بات کی تو اس طرح سے یہ 23 double اب یہ single دو single میں چلے گے یہ 23 double chromatid دو single chromatid میں چلے گے اس طرح سے 23 23 23 کروموسوم بن گئے تو میں نے جو شروع میں آپ سے بات کی تھی شروع میں میں نے آپ سے سوچیں میں نے اس سوالہ سے آپ سے بات کی تھی میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ ایک میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ ایک un-dividing cell جو division میں نہیں ہے اس کے پاس چاہے وہ germ cell ہے چاہے وہ somatic cell ہے اس کے پاس جو کروموسوم ہوتے ہیں ہر کروموسوم single chromatid کی شکل میں ہوتا ہے تو یہاں پہ دیکھیں ایک diploid cell divide ہونے سے پہلے ہر کروموسوم کتنے chromatid کی فارم میں تھا single یہی جب divide ہوا اور اس نے germ cell بنائے یعنی کہ division ہو کے چاہے جتنے بھی cell اس نے بنائے تو ہر cell ذرا دیکھئے ہر cell کے پاس جو کروموسوم ہیں وہ کتنے کروموسوم ہیں اس کے پاس ایک ایک کروموسوم ہے سمجھا گئی سمجھا گئی یہ بات کی تو اس طرح سے میں نے آپ کو جو بات شروع میں کہی اس کو یاد رکھنا ہے آپ نے ٹھیک ہے تو اب ذرا اب میں اپنے question کی طرف آتا ہوں اب ذرا question کی طرف آتا ہوں question یہ میں نے کیا تھا کہ how meiosis is a reductional division ٹھیک ہے meiosis ایک reductional division کیسے ہے ٹھیک reduction division میں میں نے آپ سے کہا تھا ایک reduction division وہ ہوتی ہے جس میں parent cell ایک parent cell deployed cell ہوتا ہے ٹھیک ہے parent cell ہوتا ہے جس میں deployed cell convert ہو جاتا ہے ہپلائیڈ میں یعنی کہ کروموسوم کی داد ہاف ہو جاتی ہے کروموسوم کی داد ہاف ہو جاتی ہے اب آپ ذرا غور کریں یہ ساری کی ساری reduction division نہیں ہے پھر سے conceptual point آ گیا پھر سے اس میں بہت knowledge ہے پھر سے conceptual point آ گیا conceptual point اس میں یہ ہے یہ دیکھئے یہ ہوئی ہے meiosis 1 اور یہاں کیا ہوئی ہے یہ والی یہ ہوئی ہے meiosis 2 یہ meiosis 1 ہے اور یہ یہ meiosis 2 ہے یہ meiosis 1 ہے اور یہ meiosis 2 ہے ٹھیک ہے meiosis 1 ہے اور meiosis 2 ہے تو کیا meiosis 1 اور meiosis 2 کیا دونوں ہی reductional division ہیں میں نے کہا reductional division وہ ہوگی جس میں کروموسوم کی تعداد double سے double سے single ہو جاتی ہے double سے مطلب 2N سے 1N ہو جاتی ہے کہہ لیجئے half ہو جاتی ہے اس کو کہنا reductional division تو آئیے درہہ اسے سمجھتے ہیں میوسیس 1 میں جب meiosis 1 تھی ذرہ بتائیے یہاں پہ 92 chromیٹس تو ہیں 92 chromیٹس تو ہیں اس میں كروماسومεις کی تعداد کتنی ہے کتنی ہے بتائیے کروموسومز کی تعداد 46 ہی ہے خرOOMاتیڈ 92 ہیں ہر کروموسوم کے پاس دو خرoungیٹ ہیں کروموسومز کی تعداد کتنی ہے 46 میوسیس 1 ہونے کے بعد جو سیل بنے ہیں ان میں کروموسوم کی داد کیتنی ہو گئی تائیس تائیس ہو گئی ٹھیک ہو گیا اب چھالیس سے تائیس تائیس والے دو بن گئے جب میوسیس 2 ہوئی جب میوسیس 2 ہوئی تو جو تائیس والے ہیں جو تائیس ایسا سیل ایسا پیرنٹ سیل جس میں کروموسوم کی داد کیتنی تھی تائیس کروموسوم کی داد کیتنی تھی تائیس جب وہ دو ڈاٹر سیل میں گیا تو اس میں کروموسوم کی داد ان میں کتنی کتنی ہے 23-23 ہی ہے یہ بھی تو 23 ہی تھا نا اس میں بھی کروموسوم کی داد 23 تھی ٹھیک ہے 23 تھی تو میوسیس 2 کے بعد ان میں کروموسوم کی داد کتنی ہے 23-23 ہے ٹھیک ہے نا یعنی کہ جو میوسیس 1 ہوتی ہے اس میں 46 convert ہوتا ہے 23 والے دو میں ٹھیک ہے نا تو اب جب میوسیس 2 ہوتی ہے تو اس میں 23 23 جب ڈیوائٹ ہوتا ہے تو 23 ہی آگے موجود ہے کروموسوم تو ثابت کیا ہوا ریڈکشنل کونسی ہے دونوں میں ریڈکشنل کونسی ہے ریڈکشنل جو ہے وہ تو پھر یہی ہوگی نا جس میں 46 والا 23 والے دو میں گیا تو یاد رکھے گا جو میوسیس 1 ہوتی ہے نا جو میوسیس 1 ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں ریڈکشنل ڈیویئن جو میوسیس 1 ہوتی ہے اسے ریڈکشنل ڈیویئن کہنا ہے ٹھیک ہو گیا میوسیس 1 ریڈکشنل ڈیویئن ہے اس میں کروموسوم کی تعداد 2N سے 1N ہو گئی ہے ٹھیک ہے ہاف ہو گئی ہے اور جو میوسیس 2 ہوتی ہے نا میوسیس 2 ہوتی ہے یہ میوسیس 2 یاد رکھے گا میوسیس 2 کو ایکویشنل میوسیس 2 کو میوسیس 2 کو ایکویشنل ڈیویئن کہتے ہیں ایکویشنل ڈیویئن کہتے ہیں اس کو ریڈکشنل نہیں کہتے ریڈکشنل وہ تھی جس میں 46 23 میں چلے گئے 2N سے 1N ہو گئے اور ایکویشنل وہ ہوتی ہے جس میں equal رہیں جتنے پیرنٹ سیل میں ہیں اتنے ہی ڈاٹر سیل میں تو پیرنٹ سیل میں اگر 23 کروموسوم ہیں تو ڈاٹر سیل میں بھی کتنے ہیں 23 ہی ہیں ٹھیک ہے تو اس کو کیا کہا ایکویشنل ڈویئن تو اب ایک ذرا میں آپ کو ایم ڈی کیٹ کا پوائنٹ بتاتا ہوں یہاں پہ کمال کا پوائنٹ ہے آپ کو بڑا ہی فائدہ دے گا اب ایم ڈی کیٹ کا پوائنٹ یہ ہے سوال آپ کو یہ آنا ہے میں اس کا جواب ہی بتانے لگا ہوں تو اس کا جواب مطلب میری ایکسپرینیشن میں ہی جواب ہوگا میٹھا یاد رکھنا ہے میوسیس 1 میں لکھ لیں نا میری بات کو میوسیس 1 میں کروموسوم کی ڈویئن ہوتی ہے میوسیس 1 میں کروموسوم کی ڈویئن ہوئی ہے یعنی کہ 46 کروموسوم 33 والے دو سیٹ میں چلے گئے ٹھیک ہے اور جو میوسیس 2 ہوتی ہے اس میں کرومیٹڈز کی ڈویئن ہوتی ہے یاد رکھنا میری بات کو میں دوبارہ کہہ دیتا ہوں جو میوسیس 1 ہوتی ہے اس میں کروموسوم کی ڈویئن ہوتی ہے کروموسوم ڈیوائیڈ ہوتی ہے اور جو میوسیس 2 ہوتی ہے اس میں کرمیٹیڈز کی ڈویئن ہوتی ہے ٹھیک ہو گیا تو اب جو سوال تھا میرا how میوسیس is a reductional ڈویئن یہ آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا کہ میوسیس ایک reductional ڈویئن کیسے ہے اس میں کس طرح جو کروموسومز ہیں وہ deployed سے haploid میں جاتے ہیں اور جو دوسرا سوال تھا how parent cell مطلب deploid cell convert into 4 haploid cell یہ دیکھیں one parent cell one parent cell converted into the 1,2,3,4 haploid cells ٹھیک ہے deploid cell میں کروموسوم کی دار کتنی تھی 46 یہاں پہ کتنی ہے haploid میں 23,23,23,23 یعنی کہ one deploid cell after meiosis convert into the 4 haploid cells تو یہ میرے two questions کا answer تھا very conceptual one اب اس کے بعد بیٹا یہ ہمارا جو تھا meiosis کا topic تھا جس میں میں نے تھوڑے conceptual point آپ سے discuss کیے اب جو meiosis کے meiosis ہوتی ہے meiosis میں نے کہا اس کی دو phases ہیں meiosis one ہے اور meiosis two ہے اور جو meiosis one ہوتی ہے اس کی پھر سے ظاہری بات ہے جس طرح mitosis تھی جس طرح meiosis one کی بھی four phases ہیں pro phase one meta phase one anaphase one and telophase one اور اس کے بعد جو meiosis two ہوتی ہے اس کی بھی four phases ہیں pro phase two meta phase two anaphase two اور telophase two ٹھیک ہے تو آج یہ جو conceptual points تھے وہ میں نے آپ سے discuss کی ہے یہ totally آپ کا ام ڈی کے ایٹی تھا تو آپ کی بک سے جو سیکنڈ ڈیر کی بک ہے اس سے بالکل یہ مطلب وہاں پہ صرف point لکھے ہوئے ہیں وہاں پہ صرف point لکھے ہوئے ہیں میں نے ان کی explanation آپ کو دی ہے اس کو بیٹا آپ نے بڑے دھیان سے سننا ہے اس کو ذہن میں بٹھانا ہے یہ بہت conceptual points ہیں آپ کی یاد کرنے کے لئے بہت زیادہ ضروری ہیں یہ ان کو conceptually سمجھیں اور اس کے بعد جو اس کی explanation ہے meiosis one کی اور meiosis two کی وہ انشاءاللہ ہم اپنے نیکس لیکچر میں پڑھیں گے میں نیکس لیکچر میں آپ کو meiosis one اور two انشاءاللہ اس کو اکٹا پڑھاؤں گا آج کے لئے اتنا ہی اللہ تعالی آپ کا حامی و ناصر رہے اللہ حافظ